آشام علیکم مختلف دوستو جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بلو ورڈ سٹی کے آپ کو اکسپین کیا تھا کہ چونکہ ڈویلپرز نے ابھی دو کروڑ بیا دیا ہے پرائیم نیسٹر کے فانڈ میں تو اب اس کو ظاہر ہے اس نے پورا کرنا ہے اور اس کا جو جتنا جوس نکل سکتا ہے وہ نکالنا ہے میں آپ کو لازٹ ٹیم پہ بھی ویڈیو میں بتا دیا تھا اپنے لازٹ ویڈیو میں کہ آگے یہ ڈیلیں آئیں گی یہ ڈویلپر کو ہم دوزار چارچ سے کام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ کس چینل سے بھولتے ہیں تو میرا گیس تھا اور وہ صحیح ہے دیکھ لیں ابھی ڈیلیوں کی ایک ٹیم جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ کچھ آگے ہوں گے کچھ آئیں گے ٹھیک ہے طریفے کریں گے ڈویلپر کی کہ جی جی بڑا نیک بندہ ہے بڑی اچھی پارٹی ہے ہم نے ان کو منایا ہم نے ان کو کہا چھوٹے انویسٹر کو بھی دیکھیں پانچ مرلہ دس مرلہ دوسروں کو تو ہم نے بہت کچھ بک کرا دیا تین مرلوں والوں پہ بھی کوئی رحم کریں وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی کوئی بوکنگ کروائیں تو انہوں نے کرم کیا اب صرف سات ہزار روپے پر منت کے کس کے اوپر تین مرلے کے پلوک لے آئے ہیں بلو ورڈ سٹی والے مینجمنٹ ہمارے کہنے کے اوپر جو بھی کرتے ہیں وہ بلو ورڈ سٹی والے وہ نہیں کہ کہنے پہ ظاہرے کرتے ہیں جو ڈیلر سارے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے آہ بسیکلی جو ہے نا آپ کو یہی آہ چورن بیچا جائے گا کہ جی سات ہزار روپے کسٹ ہے اور تین مرلے کا بہت ہی اچھے پلوٹ جو ہیں وافر کرتی ہیں لوکیشن میں پہ کئی نہیں کسی کے پاس وہ بھی پاس سے کہہ دیں گے کہ ادھر یہ لوکیشن ہوگی ادھر وہ لوکیشن ہوگی چار سال بعد نا آپ کو یاد ہوگا نا اس کو یاد ہوگا اس میں کیا کہا تھا جو بھی ڈیلر ہے تو یہ جو ہے نا اس کی بریک ڈون اس طرح ہے کہ پانچ لاکھ چرہنوے زار روپے کا پلوٹ چار سال کے قسطوں پہ دے رہے ہیں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار روپے کا ایک مرلہ پڑا ہے ایچ مرلہ بوکنگ کے لیے آپ کو چاہیے ففٹی نائن فور ہنڈرڈ آپ نے بوکنگ فارم کے ساتھ دینے ہیں اور کنفرمیشن پہ آپ نے پھر چونتیس سات چیس سو دینے ہیں سات ہزار کی آپ قسط دیں گے چالیس قسطے ہوں گی دو لاکھ ہزار ٹوٹلوں قسطوں کا بنتا ہے اب یہاں پہ یہ ڈیلر آپ کو نہیں بتائیں گے کہ دعا کے رکھیں گے آہستہ بتائیں گے آپ اور سے نہ سنیں وہ کہیں کہ جس تائس ہزار پانسو کی جو ہے نا یہ بھی قسطیں آٹھ دینی ہے ہر سال دو قسطیں دینی ہے ستائس ہزار پانسو کی تو یہ چار سالوں کی آٹھ بنتی ہیں تو دو لاکھ بیس ہزار روپے یہ بھی بنتا ہے ٹھیک ہے وہ صرف یہ کہیں گے جی آپ کی تو قسط دیکھیں جی پر منت آپ نے صرف سات ہزار دینا ہے اور بھائی یہ بھی تو دینا ہے یہ کس نے دینا ہے یہ بھی آپ نے دینا پچپن ہزار روپے سال کا ٹھیک ہے تو ایکچولی میں بتاتا ہوں کہ قسط کتنی بنتی ہے سات ہزار پر منت کی بارہ کی سٹیج میں چھرہسی ہزار روپے یہ ہو گیا پہلا بکنگ کے لیے آپ کو فیفٹی نائن فور ہنڈر دینا ہے کنفرمیشن پہ آپ کو چونتیس ہزار چھے سو دینا ہے ستائیس ہزار پانسو آپ کو چھے مینے بعد دینا ہے پھر ستائیس ہزار پانسو آپ کو چھے مینے بعد دینا ہے تو یہ پچپن ہزار روپے بن گیا انہیں سب کو کریں تو ایک سال کے اندر آپ کو پہلے سال کے اندر دو لاکھ تیتیس ہزار پر ڈیویلپر کو دینے ہیں ٹھیک ہے باقی اگلے تین سال جو انا ڈیویلپر کو آپ نے جو دینے ہیں وہ ایچ یئر ون تھرٹی نائن دینے ہیں وہ کیسے اس کی ستائیس ہزار پانسو ایک ستائیس ہزار پانسو ایک چھراسی ہزار ایک یہ ساری رکم بنتی ہے سال کی ایک لاکھ انتالیس ہزار روپے اس کو بارہ پہ تقزیم کریں مینوں پہ پر منت ایکچول جو انسٹالمنٹ آپ کی آتی ہے نا وہ گیارہ ہزار پانسو سٹرس ہی روپے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھول جائیں کہ آپ کی قسط جو ہے وہ سات ہزار روپے ہے قسط آپ کی ایکچول جو ہے وہ گیارہ ہزار پانسو سٹرس ہی روپے ہے یہ میں بتاؤں گا کوئی ڈیلر نہیں بتائے گا اب شاید بتانے مجبوریوں کو ہوگی کہ بتانا پڑے گا کیوں نے میں نے بتا دیا ہاں پا مزید ہزاری کی بات دیکھیں پارکڑ جو ہے لینڈ اس جگہ پہ جو ہے نا بڑا اچھا لینڈ ان پہاڑیوں میں جس سیریہ میں بلو ورڈ سٹی ہے آپ کو میں نے پسلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتنے کلومیٹر جو ہے یہ آہ آہ ائرپورٹ سے دور ہے اٹھائیس کلومیٹر تقریباً آہ اٹھائیس کلومیٹر یہ پنڈی شیئر سے دور ہے رینگ روڈ سے یہ تقریباً ستارہ کلومیٹر دور ہوگا پندرہ سستارہ میں ایک جیک کلکولیٹ کروں گا آپ کو بتاؤں گا جو ہے آہ ائرپورٹ سے جو ہے یہ یہ سارا جو ہے نا آہ میں نے کلکولیٹ کی سے کر کے پورا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے دیکھ لی جئے گا میں نے جو ہے نا ایکچلی ماپ کے آپ کو دکھائی ہوئے ہیں سارے نا میں سکرین شارٹ شیئر کر دیتا ہوں اس کا بھی اچھات میں نا کہ ایکزیکٹ ائرپورٹ سے کتنا ڈسٹنس بانتا ہے تو یہ اس اس جس سیریم سکیم ہے یہاں پہ بہت اچھا لینڈ جو ہے نا وہ دس لاکھ کے اکڑ ملتا ہے کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی فصل ہوتی ہے نہ کوپانی نہ بیڈی نہ گیس نہ بندہ نہ بندے کی ذات آہ بیرن لینڈ ہے تو بیرن لینڈ جو ہے نا وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے اکڑ کا ریٹ ہے ایک اکڑ میں جو ہے آٹھ کنال ہوتی ہیں آٹھ کنال ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل بانتے ہیں ایک سو ساٹھ مرلے ان پاڑ اکڑ اگر سکسٹی پرسن لینڈ بھی ہم لگائیں کہ وہ اس کا یوز کرتے ہیں ظاہر ہے ڈویلپر نے سڑکیں چھوڑنی ہے پارپ چھوڑنی ہے سکولوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہے تو اس کو ہمیں روم دینا چاہیے کہ وہ فورٹی پرسن لینڈ جو ہے آہ وہ یوز نہیں کر پائے گا سیل نہیں کر پائے گا اب ڈویلپر جو ہے اس کے پاس جو سکسٹی پرسن لینڈ بچا ہے جو اس کی کاسٹ آپ کو اس نے بیچنا ہے وہ چھینویں مرلہ ہے ٹھیک ہے اب چھینویں مرلے کے علاوہ آپ نے ڈویلپر کو ڈویلپر نے آپ کو ابھی وہاں پہ اپارٹمنٹ بھی بیچنے ہیں ابھی ڈویلپر نے آپ کو وہاں پہ کمرشل بھی بیچنے ہیں تو وہ ان کا الیدہ جوس ہے وہ اس میں میں شامل نہیں کر رہا میں اسی نائنٹی سکس مرلے کو ایک دس لاکھ کو نائنٹی سکس پہ تقسیم کریں تو پر مرلہ ریٹ جو آتا ہے نا دس ہزار چار سو تو سولہ روپے لینڈ کاسٹ ڈویلپر کو پڑھ رہی ہے جو آپ کو ایک لاکھ ایک لاکھ اٹھانویں ہزار روپے مرلہ میں دے رہا ہے ابھی آپ نے اپنے ڈویلپر چارجز خود دینے ہیں اور اور آپ جو ہے چار سال موٹھا کے دیکھتے رہے ہیں کہ میرا پلوٹ کہاں پہ آئے گا کب ڈویلپ ہوگا چار سال بات ڈویلپر کہے گا جی ابھی تو اپنے لینڈ کاسٹ دیئے ابھی ڈویلپر چارجز دیں گے تو میں تو تیس سال میں اور لگا کے اس کو ڈویلپ کروں گا پہلے جو اچھی لوکیشن کے وہ میں اپنے دوسرے کلائنٹوں کو بیچ لوں ان پہ بھی لاز بنا کے بیچ لوں کمرشل بنا کے بیچ لوں پارمنٹ بنا کے بیچ لوں جو پرائیم لینڈ ہے جو پیچھے پھتکے تو کیوں ہوں گے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعلیٰ دویلپ کر کے آپ پہلے لینڈ کاسٹ تو چار سال میں کسٹوں میں پے کرے نا آپ کو اتنا سستہ میں اپلوڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ سسلہ سر ہوتا ہے ڈویلمنٹ چارجز بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے وہ ہوں گے اب لوگ یہ آرگوئی کریں گے جو کسٹوں پہ دیا بھائی دو لاکھ تیس ہزار روپے ہے جو ہے اس کی کاش پر مرلہ کتنی بن رہی ہے دو لاکھ روپے تو اس نے سال میں ڈیویلپر نے آر ایڈ کمالیا بوکنگ پہ کمالیا آپ دیکھیں نا بوکنگ پہ اس نے آپ سے جو ہے نا یہ لیے تقریباً ایک لاکھ روپے تو چلے گیا نا ساٹھ آہ ففٹی نائن فور انڈ اڈ ایک گیا چونتیس سو ایک گیا ایک قسط گئی ٹھیک ہے آہ یہ سارا جو ہے نا پہلے سال میں دو لاکھ تیس ہزار روپے آ جب ڈیویلپر کو چلا گیا اس میں پہلے مینے میں اس سے آدھا یعنی کہ چلا جانا ہے پہلے بوکنگ کے نزدیک ہی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اسی نبی ہزار تو وہ آر ایڈی پرافٹ میں بوکنگ پہ آپ بیچیں بعد میں لاس میں آپ نہ لیں آپ پاکستن سکپ کریں آپ مرجر کریں آپ فارم لے کے گھومتے رہیں وہ اس کی ایڈک نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ چاہے تو دوالپ کر کے دے دے چاہے تو نہ دے اچھے ڈیویلپر دوالپ کر کے دے بھی دیں گے اینو سے بھی لے لیں گے پیسے ویسے لگا لگو کے پھر وہ انہی پیسوں میں سے وہ پیسے لگا کے پرو بھی لے لیتے ہیں کام بھی کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں نا دس اس ہاو دی بالینر ایس آر میڈا ہے ہاں دیتے ہیں کوشش کریں کہ کیش والی چیزیں ڈیویلپ ہوئی ہوئی لیں آپ کو پتہ ہو کیا ہے کہاں ہیں کوشش کریں کہ اپروڈ پروڈجکس میں انسٹالمنٹ کا انویسمنٹ کریں کوشش کریں کہ بڑے کسی گروپ سے کریں تو بہت شکریہ ویڈیو واج کرنے کا ویڈیو کو دیفنیٹلی لائک کیجئے گا لائک کرنا بنتا ہے محنت اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی لوگ لائک کرے ویڈیو کو دیکھے دوسروں سے شیئر کرے اپنے دوسرے دوستوں کو انفارم کرے کہ کیا چیز بہتر ہے کہاں انویسمنٹ بہتر ہے دیکھیں ایک لاکھ چھانویں اٹھانویں جو بنتا ہے پر مرلا تو اس ریٹ پہ یار ایون ڈی ایچ اے کوئٹا جو ہے وہ اس کا جو انہ اٹھارہ لاکھ روپے کا پلوٹ ہے اور چار سال کی قسطوں میں وہ بھی ہے تو وہ بھی پر مرلا اتنی ریٹ آ جاتا ہے وہ ڈی ایچ اے ہے ٹھیک ہے اور ڈی ایچ اے میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آئے درست ہے کم از کم آپ کی رقم دوبتی نہیں ہے یہ پروڈیکٹ ابھی این او سی نے ملا ایلیگل ہے اور ہزاروں کے ساتھ سے پہلے فائلیں پہ سیل کی ہوئی ہیں اب یہ ہزاروں اور سیل ہوں گی ٹھیک ہے لاہور میں بھی اسی طرح انہوں نے بکنگ کی تھی اب وہ پروڈیکٹ بند ہے وہ بھی نیپ کا الڈی اے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا کہ وہ ایلیگل پروڈیکٹ ہے ان کا لاہور کا بلو ٹاؤن کے نام سے لاہور کی سرچکار لی جئے گا بلو ٹاؤن لاہور ایلیگل تو آپ کو نظر آ جائے گا تو وہ اس کا کوئی اب نام ہی لیتا نہ وہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے نہ ڈویلپر کے کوئی کسی کو ریفرنس ہے نہ ان کے ڈیلر یہی ڈیلر لاہور میں بھی ان کا یہی سارا مال بیچ رہے تھے جو یہاں بیچ رہے ہیں دن رات جو گیت کہتے ہیں یہ لاہور میں بھی گیت کہتے تھے اب لاہور کا نام نشانی نہیں ہے کہیں پہ جب سے وہ ایلیگل قرار دیا گیا ہے وہ بھولی گئے ہیں کہ وہ کی پروجیکٹ تھا کہیں پہ تھا ٹھیک ہے آپ اس کی اس کی ویب سائٹ بھی غیب ہو گئی ہے چیز غیب ہو گئی ہے تو بھی کیئر فل جب تک اپروو نہیں ہوتا اپروو ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی پھر آپ کو جو ہے نا اس سے بہتر ہو جاتی ہے چیزیں ظاہر صرف اپرووال ہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا اور بھی بیش مار فیکٹر ہوتے ہیں دیکھنے ہوتے ہیں لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے پروچ دیکھنی ہوتی ہے بادی دیکھنی ہوتی ہے اتنی دور اگر دو تین سو بندہ آ کے رہ بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا اسے اسے کالج کوئی یونیورسٹری کوئی آسپیٹل کوئی انڈسٹری کوئی کیا وہاں پہ ہوگا جو اتنی پاپولیشن یا اتنی فائل والے آپ چار سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بادی ہو جائے گی اور بھائی دوزار پانچے میں بیریہ ٹاؤن ایٹ نائن سٹارٹ ہوا تھا ابھی تک باد نہیں ہوا پارک پڑا ہوا ٹھیک ہے اس سے بڑا ڈویرپر تو کوئی نہیں ہے اس سے اچھا کام تو کوئی نہیں کرتا اس نے کیا کچھ نہیں وہاں پہ مرک ریاض نے وہاں پہ کر دیا جو جو یہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایریہ خالی پڑا ہوا ہے پنڈی سارا جو ہے وہ سارے پاڑی لکے سستی زمین ہے جو مرضی اٹھتا ہے اس طرح اٹھ کے نہیں سکیم کار دیتا سینکڑوں کے ساپ سے وہاں پہ illegal scheme میں لہور تو نہیں ہے نا پنڈی لہور میں تو ملتا نہیں ہے کچھ بھی رکبائی نہیں ہے یہاں پہ رکبائی رکبائی ہے بندے نہیں ہیں ان کو بات کرنے کے لیے پنڈی میں پانی نہیں ہے اور مسئلے مسائل ہیں دیانا تو دیکھ پال کے انویس کیجئے اپنی رقم جو ہے نا کوشش کیجئے کہ اچھی safe schemeوں میں رہیں کوشش کریں کہ ڈی ایچ ایس میں رہیں ڈی ایچ ایس کے بھی پورے project بھی ہیں اچھے بھی ہیں لیکن better than many many other projects آپ کے time کا بہت شکریہ اللہ حافظ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا kindly ہمارے ویڈیو ویڈیو پہ گروپس جوائن کریں پلاس نائن ٹو تیو ٹو فور نائن ٹو ڈیپل نائن ٹو پہ میسج کریں میں آپ کو گروپ میں آٹ کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ سو اٹھتر گروپ ہیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سپرائب کریں اتنی سارے ہمارے جو میمبر ہیں وہ سارے چینل کو سپرائب ابھی نہیں کیا ہوا kindly چینل کو سپرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک پہ اپنے ویڈ سیپ پہ تاکہ میکسیمم لوگوں کا میکسیمم فائدہ ہو سکتے تینکیو اللہ حافظ